جناب وہ کہتے ہیں نا پیسہ وصول انٹرٹیمنٹ اور آج نیشل سٹیڈیم کراچی میں جو میں نے کریس دیکھا جو میں نے کراؤڈ دیکھا جو میں نے نوائز دیکھی جیسے شیف ملک نے کہا کہ وہ کہنے جی میں نے کہاں کلکتہ میں کھیلا تھا جہاں ایک لاکھ پلاس لوگ تھے اور وہ ساؤنڈ وہ فیل آج ان کو آیا وہ واقعی ایسی زبردرس فیلنگ تھی اس میچ کی کہ مزہ آ رہا تھا اور کراچی والوں کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا ایسی زلمی سپورٹرز جو آئے میں تھے بڑی تعداد میں وہ بھی تھے what a match what a turn you know twist turn around so many things راکہ i think آخر میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سمجھ نہیں آئی کہ آخر میں جیتے کا کون بھائی غلطیاں دونہ طرف سے ہوئی نوال بھی ہوئے کچھ ہوئے لیکن اگر آپ دیکھیں تو میرے کے حال میں جو تم کولر گادمور کی special inning that actually proved to be difference between the two sides اور وہ کے ظلمی سے definitely فیلنگ mistakes ہوئیں no balls ہوئیں آج ظلمی کا دن تھا مرنہ اس طرح اگر آپ تھوڑی غلطیاں کرتے ہو تو کبھی کبھی آپ کو اس کا بڑا heavy loss ہو جاتا ہے لیکن وہ somehow managed to win اور اس میں داد دینا پڑے گی خورم چزاز outstanding dead balling keep اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس match میں اتنے twist ہے کہ ہارڈ بیٹ کم اور زیادہ ہوتی رہی لیکن ٹام کولر کی پارٹنر شیف اور بابر اگین پروف کہ وہ پشاور ظلمی کے لیے ان کا جو رول ہے وہ کسی بھی ٹیم میں وہی رول پلے کرتے ہیں جو انہوں نے یہاں بھی کیا جب پاکستان میں کہ ہی اس دے کلاس ٹو پلے لانگر اور ایک گرد پہ کھیلتے ہیں گرد پہ کھیلتے ہیں ان کا سب سے بڑا سکس ہے کیونکہ دیکھیں کوئی پلیر اگر ہر match میں اس طرح کی نہیں گل سکتا ہے تو اس کے ٹیم آراونڈ بلد ہو جاتی ہے تو بابر نے آج بہت ٹیسنٹ انہیں کھیلی ٹرانکر اور کیاڈم وڈر ان کے ساتھ تھے شاید صلیمی تھوڑے رنزور بنا سکتا تھا لیکن پھر بھی 200 always going to be very tough اور جس طرح کی opening burst up اور وہی typical پشاوہ ظلمی سٹائل کہ اپنے فاس بولرز کو سیمرز کو بینک کرتے ہیں اور پھر بعد میں سپنرز آتے ہیں بڑھ بلیس تھوز ملتے رہے اور what a remarkable and memorable fight back by کیپٹن عباز واسیم شیب ملک وہ تو سزا بہار ہے ماشاءاللہ اور پریس کانفرنس بھی جب ان سے ملے سکتا ہے جیسے وہی پرانے شیب ملک ہیں اور very humble very down to earth اور سب سے مل کر پریس کانفرنس کے پاس سب سے ہاتھ ملا کے اور سیکیوٹی والوں کو بھی کہتے ہیں اپنے ہیں بھائی so that's how he actually operate very professional and he is very lovable but what a fight back آخر میں بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس match کا comparison کل والے match کے ساتھ ہی بنتا ہے کل to be honest مہور گرندس نے تو چھینہ match لٹری ملتان سے ملتان کو match جیتنا چاہیے تھا بڑی یہاں پر definitely جب آپ چار آؤٹ کر کے پتہ ہے عماز عصیم کیا کر سکتے ہیں لیکن آج شاید آؤٹ آف سکن کے آؤٹ تو ان کی پیش one of the best inning تھی اور پر شیب ملک تو خیر business as usual but پشاور ظلمی کے پاس رنس ہے اور جب رنس آپ کے پاس ہوتی ہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے and i am telling you کہ جب میں نے over the years محمد اکرب کو دیکھا ہے کہ وہ جن لوگ کو pick کرتے ہیں ان کو بڑا confidence دیتے ہیں tom kolo cadmor مجھے یاد ہے اسیزن جب کلے تھی اتنے اچھی performance نہیں تھی یا ایک نمبر tom benton مجھے یاد ہے but sorry tom benton tom kolo cadmor نہیں میں mix کر گیا لیکن tom kolo cadmor پشاور ظلمی نے نظروں میں رکھا ہوا تھا اور ابھی آپ کو یاد ہوگا ظلمی oversees ڈائلز ہوئے تو وہاں بھی وہ اپنے ٹیم کے ساتھ موجود تھے تو محمد اکرم کہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہے وہ جب confidence ہے recent form بھی بہت اچھی ہے tom kolo cadmor کی he looks to be a glass player کیونکہ ٹی ٹونٹی کا ایک ڈریم پلئیر ہے اور پشاور ظلمی کو بہت ایک ضبردست بیلنس مل جاتا ہے جب حارس اور پھر عبابر اور اس کے نیتے سائم عیوب کو موقع میں لانفورٹی رناؤٹ بہت بالنگ ظلمی کی نوع ہے شاید بڑے نام نہیں ہے بہت محمد اکرم ڈیرن سیمی نوز کے گو کے آج ہلتیاں ہوئی نو بال وغیرہ کی لیکن اس سے بہت بہتر وہ کر سکتے تھے بہت شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے نام نہ ہو یا کوئسٹنیبر ہے بٹ میں اتنا جانتا ہوں کہ خورم شہداد کو بھی محمد اکرم نے دو سال پہلے بھی پک کیا تھا اور آج جب وہ آخری عور کرنے آجتے تو میں نے بہت بہت بولا تھا میں نے کہ یہ دمان خان ہوں گے شاید ظلمی کے چونکہ انہوں نے بھی وہی پیٹرن رکھا فل لند کرتے ہیں اور سلمان نشاد اور وحاب ریاض ایکسپیئنس ہیں اور وہ چپ ان کریں گے پہلی جیس بہت اپورٹن ہوتی ہے اور جب اتنی کمپیٹیٹیو لیگ ہو تو پہلی چیز ملے تو نرس کام ڈاؤن کانفیڈنس لیول ہائے کراچی کے لئے گوکیوں کیوں ٹیم بہت تگڑی ہے کیونکہ ملتان پہلا سا پریش تو فیل کریں گے یا پدہ نہیں اگلے میچ میں کیا ہوگا پہلا میچ ہارنے کا رخصان ہوتا ہے کہ دوسرا میچ ہارنے تو پھر دو کے دو ہارنے پھر تینش شروع ہوا دوسر پوائنٹ سیب پھر پھر جنب ملتان جیسر جنب اور پشاور لیڈیئیٹرز ای پرسنلی وانٹ اس ٹیم تو دو ویل ایک تو یونٹ ہے ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں میند کرتے ہیں اور گراس روڈ کرکٹ سے جڑے ہوئے ہیں آزم خان ندیم عمر نبیر حاشمی مہین خان سو سرفراز احمد کی لیکن مجھے لگتا کہ جو اپنی فارم ان کی بڑی زبدست بہال ہوئی اور ٹیم میں آگئے یہ ریفلیکٹ کرے گا ہی کرے گا یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سرفراز کیسے نمبر میں بیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ افتخار احمد ان فارم ایس لائف پھر 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 روی ویس مین نواز نسیم چاہ وہ نسیم چاہ نہیں دو سال پھر 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 نسیم چاہ is now genuine international material so کوئی ٹک لیڈی انٹر کوئی ریال ہوت تیم ملتان چاہ لاث سیزن بہت تکڑے کھلے ہوں ملتان کئی نگی پروم مجھ رکھتا باللنگ کی ویسے ہو ستی ہے اور کوئی لیڈی اٹر بی بی اور آور بی لنس کی ویجا سے ایک بہت decent ٹیم ہوگی اور ایک start ملنا ضروری ہے ملتان بلے مجھے ایسے لگ رہا ہے that is my opinion for this season جو میں نے دیکھا کہ they are not that invincible جیسے tim david riley rosso رائل رسو ہی mad نہیں کیا سکیں گے تو this is a big blow for them so i think imran tahir کا loss مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے بہت مجھے بلکل آئی ریٹ کروں کسی کو ریٹ مجھے بلکل مجھے بلکل ملتان کو سمجھتی ہوگی کہ یہاں انکوم پکڑ سکتے ہیں ملتان پر رہے انڈی فلاور مشتاق احمد ریوان لالا بیٹھے ہوئے بیٹھے جنیس بڑا سبادر ٹھنگ مجھے 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 بڑا پیسی شروع جدی ختم بٹ نو اسکیوز پیسی روکس پیسی پیسی روکس وجہ روکس بیٹھے